موسیقی نسل پرستانہ جملے بازی مہنگی پڑ گئی کومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پابندی آئید سرفراز احمد جنوبی افریقہ کے خلاف دو ونڈے اور دو ٹی ٹوانٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی افریقی کھلاری کے خلاف نسل پرستانہ جملے بولے شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھارٹک انیس فروری تک ٹرافک کے لیے بند تک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پول سے گزرے گی بیوی سے جھگڑے پر خاون مشتعل لیاقت آباد میں رمضان نامی شخص نے اپنے گھر کو آگ لگا دی شوہر نے بیوی سے لڑائی کے بعد گھر کو آگ لگائی صدرہ نامی خاتون زخمی پولیس نے رمضان اہلیہ صدرہ اور ساس کو گرفتار کر لیا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھٹی کے روز بھی شہر میں صفائی مہم جاری پی ٹی آئی کے رہنما آجاسم شریف کا ترک صفائی کمپنیوں کے نمائندوں کے ہمراہ صفائی مہم کا جائزہ ایم دی الڈ وی ایم سی بھی ہمراہ ناقص صفائی انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین افصر معاتل کیے گئے تھے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نیجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شرائع صوت پر کرز فراہن کریں گے سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان سے اسوسیسٹن آب بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وفد کی ملاقات آباد کی طرف سے گوہر اجاز کی سینئر وزیر کو مختف امور پر تفصیلی بریفنگ نیشنل کالیج آف آرٹس کا چودمہ کونوکیشن طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت انسی اے کی توحصیح کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور نیپال کی پندرہ رکنی ویمن بلائنڈ ٹریکٹ ٹیم بھارس سے لاہور پہنچ گئی نیپالی ٹیم واحدہ کے راستے پہنچی پی سی بی حکام نے ٹیم کا استقبال کیا گلدستے پیش کیے جیرمن بلائنڈ ٹریکٹ کانسل سلطان شاہ کہتے ہیں مستقبل میں انگلینڈ، نیوزیلینڈ اور ریسٹنڈیز کی ٹیمیں بھی آئیں گی